یہ آپ کی فرینڈز ہیں اگر یہ نون لیگ میں ہوتی ہے تو آپ کسا سپورٹ کر رہے ہیں impossible کبھی بھی نہیں میرا بلکل کوئی چانس نہیں ہے نون لیگ کا سوری اگر یہ نون لیگ میں ہوتی یہ بھی نہیں ہو سکتی کوئی کرائی کے ٹٹو نہیں ہے امران خان صاحب کی کمپین کا آج کا آخری جلسہ ختم ہو چکا ہے امران خان صاحب اپنا خطاب کر کے جا چکے ہیں ہمارے ساتھ کچھ کارکوران موجود ہے ہم ان کا سٹانس لیتے ہیں کہ ایک طرف حکومتی مشینری ہے بارہ چودہ جماعتوں کا اتحاد ہے خلائی مخلوق اور دوسری طرف امران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیس کی بیس سٹیں جیتیں گے اس حوالے سے ہم کارکوران کے جذبات جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں امران خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ پورا ہو سکے گیا جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرس ون تو یہ بتائیے کہ آج یہ کمپین کا آخری جلسہ تھا امران خان صاحب نے بیس کی بیس سٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا دوسری طرف حکومتی مشینری ہے بارہ چودہ جماعتوں کا اتحاد ہے پھر پورے کا پورے ادارے اسی طرف ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے آپ امران خان صاحب کے وعدے کو وفا ہوتا دیکھتی ہیں انشاءاللہ کیونکہ عوام جو ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے انہوں نے جو آئیڈیالوجی دی ہے اس کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ امپورٹڈ حکومت جو کہ بلکل ناجائز حکومت ہے اس کو جانا چاہیے اور کرپٹ لوگوں کو ہمارے سروں پر لاکر مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بلکل تاریخ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں تو ہم سب عوام جو ہیں وہ بلکل امران خان کے ساتھ ہیں اور بیس کی بیس سٹیں انشاءاللہ ان لوٹوں کو ہرا کے تحریک انصاف جیتے ہیں آپ دونوں کی شکلیں ملتی ہیں کیا آپ بہنیں ہیں دونوں جی بہنیں بھی اور وہ فرینڈز یہ نون لیگ میں ہوتی ہے تو آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں میرا بلکل کوئی چانس نہیں ہے نون لیگ کا سوری یہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں صرف امران پر یقین ہے اور ہم کوئی کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں ہم بقاعدہ مطلب ادھر پہنچے ہیں خود سے اور امران کے ساتھ بے لوس ہیں مطلب کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں ہم امران کے ساتھ بے لوس ہیں اور اس کی ہم چاہتے ہیں کہ وہ گرمنٹ میں آئے اور ہمیں اب پولیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے لیڈرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری قوم کو لیڈ کریں اور ہم صحیح راستے پہ چلیں ہمارا پاکستان ترقی کریں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانیوں کی عزت ہو ہم جب باہر جاتے ہیں ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یہ چیز اب ہمیں سمجھ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم امران کے رولز کو فالو کریں وہ جس طرح سے اپنے عوام کو بول بول کے ایک ایک ہر پوائنٹ کو سمجھاتے ہیں اس چیز کو سمجھیں اور اس کو لیڈر مانیں اب پولیٹیشنز کا دور نہیں ہے اب ہمیں ایک لیڈر مل چکا ہے قائدی عظم کے بعد میں سمجھتے ہوں امران بیسٹ لیڈر امران بیسٹ لیڈر ہے اس کے باوجود اگر خلائی مخلوق جب محکمہ زراعت والوں نے یہ الیکشن کسی اور کی جولی میں ڈال دیا تو آپ کا کیا سٹانگ ہے اول تو اب ان کی اتنی جورت نہیں ہے جس طرح کہ امران حان کے جلسے ہوئے ہیں وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ بہت مشکل سے کوئی سیٹیں لے بھی گئے تو شاید دو یا تین لے سکتے ہیں ادر وائز پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر جگہ چھائی بھی ہے اور لوگوں میں جو ویژن ہے جو خواتین میں چینج آئی ہے جو ینگ سٹرز لوگوں میں ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ امران حان ہی ہمارا لیڈر ہے اور وہ ہمیں پاکستان نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا اسلام کے لیے وہ لیڈر سامنے آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اسلاموفویہ کے بارے میں جو سب سے زیادہ جس نے آواز اٹھائی ہے وہ صرف امران خان ہے اور اس کی اس بات کو پوری دنیا میں وانا گیا ہے اسلام کے لیے سب سے زیادہ جس نے آواز اٹھائی وہ امران خان ہے ہمارے ساتھ کچھ اور کارکران بھی موجود ہیں ہم ان کا سٹانس بھی لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہاں پر جو ہمارے ساتھ کارکران موجود ہیں انہوں نے پاکستان زندہ بات امران خان زندہ بات